بارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے راجوری اسمبلی کانسیچونسی سے اپنے کینڈیڈیٹ کے طور پر میدان میں اتارے گئے ہیں ویبود گپتہ جو کی موجودہ وقت میں پارٹی کے یو ٹی جنرل سیکریٹری بھی تھے وہیں آج ویبود گپتہ نے پارٹی کے سینئر لیڈرز کے ہمراہ ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں پہنچ کر اپنا نومینیشن پیپر داخل کیا اس موقع پر دیگر سینئر لیڈرز کے علاوہ جمہو سے آئے ست شرما بھی ان کے ہمراہ تھے ان تمام سینئر لیڈرز کے ہمراہ ویبود گپتہ نے ریٹرنگ آفیسر کے دفتر میں پہنچ کر اپنا نومینیشن پر چاہ داخل کیا اس کے ٹھیک بات میڈیا سے بات کرتے ہوئے ویبود گپتہ نے کہا کہ پارٹی لیڈرشپ نے ان پر بروسہ جتایا ہے اور وہ یہ یقین دیانی کرواتے ہیں کہ رجوری اسمبلی کانسیچونسی کے تمام تر علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے ہر ایک معاملے کو حل کرنے کے لیے وہ ہر طرح کی ضروری پیش رفت کریں گے اس کے علاوہ انہوں نے لوگوں سے یہ اپیل بھی کی کہ تمام لوگ ان کے حق میں ووٹ دے کر انہیں کامیاب بنائیں تاکہ وہ لوگوں کی بہتر ڈنگ سے رہنمائی کر سکیں مہر پیش رفت کریں گے مہر پیش رفت کریں گے مہر پیش رفت کرتے ہیں مہر پیش رفت کریں گے موسیقی یہاں سے بھارتی جنتہ پارٹی کو جتانا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ماننیے پردان منتری جی سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کے وشباس کی بات کرتے ہیں اور اسی کے ناپے یہاں پر رہنے والے ہمارے گجر بھکروال سماج کے ساتھ انہوں نے انصاف کیا ان کو انٹر ڈسٹرک ریکیوٹمنٹ جو بین نیشنل کانفرنس سے لگایا تھا انٹر ڈسٹرک ریکیوٹمنٹ بین کو انہوں نے ہٹایا یہاں پر رہنے والے پہاڑی قبیلے کے لوگ جن کو کانگرس اور نیشن کانفرنس نے سبتر ورش ان کے ساتھ بے انصافی کی پولیٹیکل کرمنل انجسٹس کیا اور ووٹ بینک بنا کے رکھا ان کو ایشتی کا درجہ دیا یہاں پر رہنے والے او بیسی سماج کو آٹھ پرسنٹ ریزرویشن دی اور اس کے ساتھ ساتھ لوکل بارڈیز اور پنچائتوں میں پولیٹیکل ریزرویشن دی ہے یہ اور یہ سارے سماج رجوری میں رہتے ہیں رجوری پنچ میں رہتے ہیں میرا آج اتنا ہی کہنا ہے پارٹی نے مجھے ایمیل سی جب بنایا اس دور کے اندر بھی میں نے پریاس کیا کہ رجوری کے اندر کام کروں پہاڑی قبیلے کو لے کر بھی لڑائی لڑی گجر بکروال سماج کے ساتھ ہو رہی بے انصافیوں کے خلاب بھی لڑائی لڑی اور یہاں پر جتنا چار ورشوں میں ویلمنٹ کا وہ میں نے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ادھاراً ایسا رجوری میں آیا ایک ایسے نیتہ کے روب میں کہ کبھی بھی ٹونٹی فور انٹو سیون جو ہے لوگوں کے بیچ میں ہے جنتہ کے بیچ میں ہے جنتہ کا سیوک ہے میں آپ کے مادم سے آج رجوری کو یہ جنور کہنا چاہوں گا رجوری میں رہنے والے میرے بہنے میرے بھزرگ میری ماتائیں میرے یوہ کہ میں آپ سے ہوں آپ کے بیچ میں سے ہوں آپ نے مجھے بطور ملسی دیکھا ہے مجھے اجمایا ہوا ہے میں آپ سے انرود کرتا ہوں کہ پچیس تاریخ کو جو ہم نے مات دان کرنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کمل کے پھول کے اوپر مور لگا کر آپ نے مات کا جو ہے وہ دان کریں بھارتی جنتہ پارٹی رجوری پنچ میں اتحاص رچنے جا رہی ہے آٹھ ویدان سبا میں سے کم سے کم چھے ویدان سبا بھارتی جنتہ پارٹی جیتے گی بڑے بڑے جگج نیتہ دوسری پولیٹیکل پارٹیوں سے ماننی پردان منطری نیلدر بھائی موڈی جی کے نیٹیوں سے خوش ہو کا وہ انہوں نے جو ہے یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو جائن کیا اور ان کے منڈیٹ پر چناؤ لڑ رہے ہیں پانچ گس دیسو انیس کے بعد جو گرلمنٹ ہوئی جو پیس پراغرس ہوا شانتی آئی نیشن کانفرنس اور کارگرس اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں نیشن کانفرنس نے کہا ہے کہ اگر تین سو ستر پینتی ہماری سرکار آئی تو ہم تین سو ستر اور پینتی سیو کو ہٹائیں گے دوبارہ سے یہاں پر لائیں گے اس کا مطلب کیا ہوا پہاڑیوں کی ایسٹی جو چھن جائے گی گجر بکروال سماج کے ساتھ جو ان کو انٹر ڈسٹرک ریکروٹمنٹ بین کو جو ہم نے ہٹائیا ہے ان پر دوبارہ بین لگے گا ان کے باہر بچے باہر جا کر نوکلی نہیں کر پائیں او بی سی سماج کو جو آٹھ پرسینٹ ریزرویشن ہم نے دییا وہ ختم ہوگی اور سب سے بڑی بھا پانچ تین سو ستر اور پینتی سے ایک ہی آڑ میں انہوں نے اپنے گھر بڑے یہاں پر پنچائت کے اندر کوئی پاورز نہیں دی گئی پانچ اگس بیسو نیس کے بعد تین سو ستر اور پینتی سے ہٹنے کے بعد یہاں سری ٹائر سسٹم ہوا ہر سرپانچ کو ڈیڑھ سے دو کروڑ پہ جو ہے وہ ہر ورش ملا اپنی پنچائت کے لئے ڈی ڈی سی کا اپنا بجٹ تھا بی ڈی سی کا اپنا بجٹ تھا کروڑوں کروڑ رفے ڈیولمنٹ کے ہر پنچائت کے اندر لگے اور اگر نیشن کانفرنس ہائی انہوں نے کہا ہے کہ ہم تین سو ستر اور پینتی سے جو ہے اس کو دوبارہ سے لاغو کریں گے یہ پنچائتی راہت ایک تبی ختم ہوگا ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہے ان کو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ آم سباز تک نیچے تک جو ہے وہ گراس روٹ لیول تک جو ہے ڈیموکریسی چلی گئی ہے آج کتنے یوہ ہزاروں ہزار یوہ نیتہ پیدا ہو گئے ہیں چاہے وہ ڈی ڈی سی کے دوارہ ہوئے ہوں چاہے وہ ڈی ڈی سی کے دوارہ ہوئے ہوں چاہے وہ سرپانچ کے دوارہ ہوئے ہوں اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا ہمیں سمسھ کا روٹ کرنا ہے آخر میں میں اتنا کہوں گا میں دھنیواد کروں گا اپنے ایسی آر صاحب کا جنہوں نے ہمیں ٹائملی ہمیں یہاں پر اندر ہماری جو ہے فائل کو دیکھا اور ہماری بات کو جو سنا ہے میں آپ میڈیا کرمی کا بھی دھنیواد کرتا ہوں ہر وقت آپ کی سپورٹ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جو رہتی ہے یہ آخر میں میں ایک بار فیل میں یہ کہنا چاہوں گا میں رجوری کا بیٹا ہوں رجوری سے ہوں آپ کے بیچ سے ہوں آپ کا ہی بیٹا ہوں آپ کا ہی بھائی ہوں اور اس لیے آپ اس بار کمل کے پھول پر مور لگا کر جو پارٹی نے مجھے جنہواری دی ہے اس کو مجھے جتا کر بیوک گفتر جی کو وینڈیٹ دلے سب سے پہلے تو میں بیوک جی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے پورے پریوار کو ڈھیر ساری شب کامنے دیتا ہوں بدھائی دیتا ہوں اور میرا سباگے ہے کہ مجھے آج رجوری میں آ کر ان کے نامینیشن پیپر فائل کرنے کا ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے پارٹی کا پرانا کارے کرتا اور شروع سے لے کر ایک سنگرش کا جیون بیوک جی اور ان کی ٹیم کے مادیم سے یہاں پر ہم سب جانتے ہیں ان کے مادیم سے دیکھا گیا ہے اور جو بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک نیتا کے روپ میں انہیں دیکھا ہے آج ایک کارے کرتا کے روپ میں آج ایک کینڈیڈیٹ کے روپ میں انہوں نے نامینیشن پیپر جو ہے وہ فائل کیے ہیں میں بھوان سے یہی پراثرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کا ایک واتابان پورے دیشور میں بنا ہے بیو جی نے بھی ہمیں بتایا کہ جس طرح سے لوگ لگاتار سے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جوڑے ہیں سب کا ساتھ سب کا سب کا وشواس اور سب کا پریاس اسی کے چلتے ہیں آج نرندر بھائی موڈی جی کے نیترتب میں الگ الگ پارٹیوں سے لوگ اس لیے جڑ رہے ہیں کہ سب جانتے ہیں کہ ڈبل انجن سرکار جو ہے وہ بننے جا رہی ہے اور تین سو ستر ہٹنے کے بعد جو ڈیویلمنٹ کا واتابان پورے جمو کشمیر میں بنا ہے راجوری میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ آج صبح میں جب آیا وہاں پر ٹرنلز کا نیرمان ہو رہا ہے بڑی بڑی سڑکوں کا نیرمان ہو رہا ہے آپ نے ہمیں بتاتا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس جو پردان منتی جی نے کہا ہے اس کی طرف ایکسیس روکار ہم سب جو ہے وہ مل کر پالن کر رہے ہیں فیبوت جی ایک پارٹی کے کارے کرتا ہے ایک کارے کرتا کے ناتے انہوں نے ہمیشہ سے لوگوں کی سیوہ کی ہے ایک ودائک بن کر ایک کارے کریں گے میں میرا ایسا ماننا ہے میں پناہ ان کو بارتی جنت پارٹی کے سورے پورے پریوار کو ڈیر ساری شکم نائے دیتا ہوں یہ ہمارا جو نیتا ہے رجوری میں اتوار اتحاس رچے گا ایسی میری کام شکم نائے دیتا ہے